دوستو آج میں آپ کو کوکنٹ آئل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوکنٹ آئل کے فائدے کیا کیا ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس کیا کیا ہیں اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا کیا ہے اور دوستو کچھ لوگ کوکنٹ آئل استعمال کرتے ہیں تو ان کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان کیوں ہوتا ہے اصل کوکنٹ آئل کی بچان کیا ہے اور آپ غلط کوکنٹ آئل کون سا ہوتا ہے complete information اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حکیم علی health and beauty tips اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے اس کے بعد بیل کا آئیکون آئے گا اس کو کلک کرنا نہ بھولیے گا دوستو آپ نے اکثر سنا ہوگا میرے موں سے بھی اور بہت سارے اور جو health specialist ہیں ان کے موں سے سنا ہوگا کہ جو olive oil ہوتا ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بہت healthy ہوتا ہے لیکن دوستو اگر میں یہ کہوں کہ جتنا olive oil healthy ہوتا ہے اتنا ہی coconut oil اسی مقابلے کا healthy ہوتا ہے ایک انسانی body کے لیے تو غلط نہ ہوگا لیکن دوستو تھوڑی بہتی sense ضرور change ہوتی ہے olive oil کچھ اور sense میں healthy ہوتا ہے کچھ اور اس کے benefit ہوتے ہیں جو coconut oil ہے اس کے کچھ اور benefits ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں دونوں equally healthy ہیں انسانی جسم کے لیے coconut oil میں بھی بہت سے اچھے fatty acids ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی body کو healthy رہنے کے لیے اگر آپ وزن تیزی سے کم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں آپ کی brain functions جو ہیں بہت اچھی طرح چلیں آپ کا brain بہت اچھی طرح کام کرے تو coconut oil کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا بنتا ہے دوستو پہلی بات یہ کہ میں recommend ہی نہیں کرتا کہ olive oil کو use کیا جائے تیز آج پہ لیکن in case اگر آپ olive oil میں کچھ اس قسم کے کھانے بکاتے ہو تو olive oil جو ہوتا ہے وہ سارا 275 degrees پہ دوستو smoke دینے لگ جاتا ہے دھواں چھوڑنے لگ جاتا ہے اور اس میں free radicals پیدا ہونے لگ جاتے ہیں جو کہ cancer کا موجے بھی بند سکتے ہیں آپ کی جسم میں جانے کے بعد جبکہ اگر آپ coconut oil کو cooking کے لیے استعمال کرتے ہو تو coconut oil 350 degree centigrade تک بھی دوستو جو ہے وہ smoke نہیں دیتا اس لیے coconut oil بہت ideal ہے olive oil کی نسبت اگر آپ اس میں deep frying وغیرہ یا cooking وغیرہ بھی کرنا چاہیں دوستو ایک لمبی لسٹ ہے coconut oil کی جو اس کے health benefits ہیں لیکن جو سب سے پہلا میں آپ کو آپ کے ساتھ اس کا benefit شیئر کرنا چاہوں گا کہ coconut oil immune system کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ ایک چمچہ coconut oil کا daily consume کر رہے ہو تو آپ سمجھ لو کہ آپ کا immune system دوسرے شخص جو coconut oil کو consume نہیں کرتا اس سے دو گنا تک زیادہ مضبوط ہے دوستو مٹاپا چھاتا جا رہا ہے برسگیر پر وہ چاہے پاکستان ہو وہ ہندوستان ہو اگر آپ بھی fit رہنا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو good cholesterol ہے آپ کے جسم میں وہ زیادہ ہو اور جو bad cholesterol ہے اس کی مقدار کم ہو تو coconut oil لیجئے coconut oil bad cholesterol کی مقدار کو کم کرتا ہے اور good cholesterol جو دل کے لیے اچھا ہے آپ کے جسم کے لیے اچھا ہے اس کی جو ہے quantity کو اس کے levels کو اپ کرتا ہے یہ بہت اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو fit رہنا چاہتے ہیں اب دوستو میں اوپر سے لے کے یعنی آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک coconut oil کے کیا benefit اور یہ کس کس طرح استعمال کر سکتے ہیں وہ ایک آپ کو overview دوں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں بالوں کی دوستو بال جو ہے اگر خوبصورت ہے تو آپ کی overall personality بہت اچھی لگتی ہے لیکن اگر آپ کے بال روکے سوکے ہیں یا tinder نکلے لگتی ہے تو سمجھیں کہ آپ کی اچھی خاصی personality کا پٹھا بیٹھ جائے گا اس لیے اگر آپ ہفتے میں صرف دو دفعہ coconut oil کی مساج کرتے ہیں اپنے سر پہ تو دوستو یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے بالوں کو کبھی روکھا نہیں ہونے دے گا genetic طور پہ اگر آپ گنجے ہو تو ہوں otherwise انشاءاللہ آپ گنجے نہیں ہوتے اگر coconut oil ہفتے میں صرف دو دفعہ استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نوٹ کر لیجئے آپ نے ہلکا ساتھ ایک چمچ میں coconut oil لینا ہے دوستو اس کو ہلکی سی آگ دکھانی ہے صرف اتنی آگ دکھانی ہے کہ coconut oil ہلکا سا گرم ہو جے جب ہلکا سا گرم ہو جے اس کو ہتھیلی بھی لیجئے اچھی دنہ سر میں جو جڑے ہیں بالوں کی وہاں اپلائے کیجئے اور دو گھنٹے بعد سر کو واش کال لیجئے ہفتے میں صرف دو دفعہ گراب ایسا کرتے ہیں پھر دیکھئے آپ کے بالوں میں کیسی نئی جان آتی ہے وہ لڑکیاں جو کہتی ہیں ان کے بالوں کی گروت نہیں ہوتی بال لمبے نہیں ہو رہے اجما کے دیکھیں دو مہینے کے اندر اندر آپ کے بال جو ہے وہ کتنے لمبے ہوں گے آپ آپ کو خود نہیں سمجھائے گی کتنے لمبے میرے پہلے نہیں ہوتے تھے اس نسکے کے استعمال سے آپ کے بال حیرت انگیز طور پر جو ہے لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے دوستو لڑکی ہو یا لڑکیاں ہو آج کل موسچرائزر سچی بات ہے ہر کوئی یوز کرتا ہے ایون میں بھی کبھی کبھی موسچرائزر یوز کر لیتا ہوں لیکن دوستو کوکرنیٹ اوئل سے اچھا اور کوئی موسچرائزر نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن ڈالنا پڑے روکی سوکی نہ ہو موسمی اثرات اس پہ نہ کوئی اثر کریں تو کوکرنیٹ اوئل کو آپ اگر ہلکا سا اپلائے کر لیں سونے سے پہلے تو انشاءاللہ اور صبح اٹھ کے صرف موسچرائزر اور کوئی نہیں ہونٹ پھٹ جاتے ہیں روکے سوکے ہو گئے ہیں کچھ کھاتے ہیں تو ہونٹوں میں ایک عجیر سی چڑھا ہوتی ہے ہونٹوں میں شائننگ نہیں رہی صرف ایک کترہ جو ہے فنگر فنگر ٹپ پہ اپنا کوکرنیٹ آئل کا لگائیں اور اس کو اپلائے کر لیں ہونٹوں پہ پھر دیکھیں کہ دو گھنٹے کے اندر اندر آپ کے جتنے ہونٹ روکے سوکے پھٹے کٹے تھے جس میں چوبن ہوتی تھی وہ کیسے سوفٹ اور نرم ملائم ہو جائیں گے دوستو موسم چیج ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے پلوشن نے ستیہ ناس کر دیا ہے پری مچور ایجنگ عام ہے وہ بچہ جو کل بلکل بچہ لگتا ہے اس کے دو بھی نہبات دیکھیں تو وہ انکل لگ رہا ہوتا ہے اتنی پری مچور ایجنگ ہو گئی ہے پلوشن اور سٹریس کی وجہ سے اگر آپ کوکرنیٹ آئل کو سکن پہ اپلائے کرنے ہفتے میں صرف دو دفعہ اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ سن لیجی جیسا کہ میں نے بالوں میں کہا تھا آپ نے چمچ لینی ہے اس میں ہلکا سا اس کو آگ دکھانی ہے جب کوکرنیٹ اور ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس کو فنگر ٹپس کی مدد سے فیس پہ اور پورے جسم بھی بے شک آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جہاں جہاں بھی آپ کرنا چاہے وہاں اس کو ہلکی ہاں سے اپلائے کیجئے راؤنڈ آباؤٹ میں اور دو کھنٹے بار نہا لیجئے پھر دیکھئے ہفتے میں صرف دو دفعہ کہ استعمال سے آپ کو پری مجور ایجنگ نہیں ہوگی لوستو آپ مختلف لوشن استعمال کرتے ہیں یہ لوشن وہ لوشن اس سے اچھا اور لوشن کوئی نہیں تو لوستو وہ لوشن ایک تو آپ جے پہ بھاری پڑتے ہیں دوسرے کیمیکل بیس ہوتے ہیں جتنے مرضی آپ ہنی لوشن استعمال کر لیجئے اینڈ میں ہوتے ہیں ان میں کیمیکل ہی ہیں اگر آپ یہ جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے ہفتے میں دو دفعہ صرف اس چیز کو استعمال کر لیں کوکرنٹ آئل کو تو آپ کو زندگی بھار کسی لوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف ہفتے میں دو دفعہ استعمال سے ہی آپ کی جو سکین میں جو لوشن سے بینیفیٹ حانسل آپ نے کرنے تھے وہ موسٹرائز وغیرہ یا جو روخہ سکا نہ پڑے وہ آپ صرف کوکرنٹ آئل کی استعمال سے جو ہے وہ نتائج حانسل کر سکتے ہیں دوستہ جس رات آپ نے کھانے میں دبا کے گوشت کھایا ہو اگلے دن صبح اٹھ کے آپ سمیل کیجئے گا حتیان کہ رات کو آپ نے برش کیا ہوتا لیکن سا ہو یا جس دن بھی آپ نے کسی اچھی جانا ہو آفیس میٹنگ میں یا اگزیم دینے یا کسی سے ملنے کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہو تو اس دن آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمچ کوکرنٹ آئل کی لینی ہے موہ میں ڈال لینی ہے اور اچھی طرح گرارے کرنے پورے موہ میں اچھی طرح آپ نے گرارے کرتے رہنا ہے دس منٹ سے لے پندرہ منٹ کے دمیان اگر آپ گرارے کرتے ہیں کوکرنٹ آئل کے اس کو اندر نہیں لگانا آپ نے اس کو اگل دینا ہے اس کی کلی کر دینا لیکن دس سے پندرہ میٹ اس کے گرارے کریں موہ میں ادھر ادھر کریں گرارے سے میرا گلے کے اندر نہیں موہ میں کلی جیسے آپ کرتے ہیں اس کو پندرہ دس سے پندرہ منٹ اس کو کلی کریں بار 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 تھوکنا نہیں ایک دفعہ موہ میں لے اچھی دنہ موہ میں ہلائیں ادھر داتوں کے بیچ سے گزاریں اور دس سے پندرہ منٹ بعد اس کو تھوک بارہ گھنٹے تک انشاءاللہ آپ کے موہ سے سمیل نہیں آئے گی ہلکی بینی بینی خشبو آتی رہے گی ہماری بہن بیٹیاں خواتین برتند ہوتی ہیں دن میں کئی کئی دفعہ بیچاریوں کو برتند ہونے پڑتے ہیں آپ کیا کریں بیٹا جو آپ یوز کرتے ہو ڈش کیمیکل سے آپ کے ہاتھ بھی روکے سکھے ہو جاتے ہیں تو اس سے بچاؤ کے لئے جب بھی برتند ہونے لگو آپ دو کترے اپنے اپنے امگلی پر لگاؤ اور دو کتروں کو اچھی طرح اس پورے ہاتھوں پر مال لینا ہے جسے ہاتھ دھوتے ہو دو کترے ہو بیٹا یہ میں بچیوں کے بات کر رہا ہوں میری بہن بیٹیاں جو میک اپ کرتی ہیں وہ میک اپ اتار لیے مختلف جو کیمیکل یوز کرتی ہیں رات کو جب میک اتار تو صرف ٹیشو لیں یا کوئی بھی کوٹن لیں اس پر کوکرنیٹ اویل اپلائے کریں اور میک اپ بتا رہے پھر دیکھیں نہ تو سکین خراب ہو کی جو میک اپ کے بری اثرات پڑتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ سکین پہ نہیں پڑیں گے اوپر میں نے جو بیشتر جو ریمیڈیز بتائی ہیں وہ زیادہ خواتین کے بارے میں ہیں آپ مردوں کی کچھ با کر لیتے ہیں کیونکہ زیادہ تر جو دھوب میں پھرتے ہیں بائک میں پھرتے ہیں ہمارے لڑکے تو بچوں لڑکوں میرے بھائیوں میرے بھڑے بھائیوں چھوٹے بھائیوں جو بھی باہر پھرتے ہیں بائک پہ وہ کیا کریں کہ جب آپ باہر پھرتے ہو بائک پہ ایک تو پلوشن لگتی ہے دوسری ڈرٹ لگتی ہے آپ کو اور جو دھوب وغیرہ لگتی ہے اس سے آپ پورا دن پھرو رات کو جب کھا رہا ہو اچھا سا مو دھولو انشاءاللہ کسی قسم کے بیٹ اثرات نہیں پڑیں گے دھوب کے ہو پلوشن کے ہو یا ڈرٹ کے ہوں اب جو اگلی میں آپ کو ریمیڈی بتا رہا ہوں وہ سب کے لیے ہے بے شک لڑکا لڑکی بچہ بچی کوئی بھی مرد عورت سب کے لیے جو ہے نیکس ریمیڈی بہت ضروری ہے تو اچھلی جو کوکرنیٹ اویل ہے وہ بہت زبردست انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل قصوصی آگ کو رکھتا ہے یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم جو برا بیکٹیری ہو جرا سیم کلو دو گھنٹے بعد اس کو آپ باتروم میں جاؤ اور نہا لو گرم پانی سے نیم گرم پانی سے نہا جائے اگر تھوڑا موسم تھنڈا ہو تو وہ بیٹر ہے اگر گرمیاں ہو تو بے شک نورمل پانی سے نہا ہو انشاءاللہ جسم پر جتنے dead skin cells ہیں وائرس میکٹیریا جسم سے بدبو سمی لانے وہ دور ہو جائے گی ایک سے دو ہفتے کے ہی استعمال سے یہ اس ریم اس کے علاوہ سردیاں آتی ہیں تو جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھٹے جاتے ہیں وہ بھی اگر اس کا استعمال کرے کوکرنیٹ آئل کا تو ان کی سکین پوچھتا تو آپ کو میں بتا دوں اگر آپ نے کھانے کے لیے کوکرنیٹ آئل لینا ہے تو آپ بزار چاہیے اور دکاندار کو کہیے کہ مجھے انریفائنڈ آئل چاہیے ٹھیک ہے آپ نے انریفائنڈ آئل لینا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھی کھانے کے لیے لیکن اگر لینا ہے تو ہمیشہ ان پرسیسٹ آئل لینا ہے آپ نے کھانے کے لیے ٹھیک ہے یہ بہت سارے لوگ گلتی کرتے ہیں چھوٹی سی گلتی ہے لیکن اکثر یہ ہم سے ہو جاتی ہے اور جس کے بہت زیادہ جو ہے ہمیں ڈیمیج ہوتا ہے اور نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں ایڈ میں میں آپ بتانا چاہوں کہ کس مقدار میں استعمال کرنا چاہیے دیکھیں دوستو اگر آپ جیسے میں نے بتایا جب آپ کھاتے ہو تو یہ گوڈ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے اور بیٹ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ اگر آپ کو میٹیبولیزم ریٹ بہت زیادہ بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ اس کا ڈیلی استعمال کرتے ہو تو آپ جو ہے آپ کی چیز بھی پکلنے لگتی ہے اور آپ فٹنیس کی طرف جاتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تھوڑا بہت آپ کو ریٹین میں چینج لانا پڑے گا اس لو ہیٹ میں پک ہو میں کیسے کھاتا ہوں یہ میں آپ کو سب سے کر لیں تو وہ زیادہ مینفیٹ ہو جائے گا اگر کوشش کریں کہ اس کو کوفی بگرہ میں ایڈ کر 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 اگر آپ چیز کھا رہے ہیں اس کے ساتھ استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یعنی ایک چمچ آپ اگر اس کو رو استعمال کرتے ہو تو سب سے بیسٹ ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اتر وائز آپ کوفی میں استعمال کر جیسے میں کرتا ہوں تو کوفی کے ٹیسٹ ہوگا وہ بھی بہت اچھا ہوگا اور یہ کوکونٹ اویل بھی استعمال ہو جائے گا لیکن دوستو ایک بات یاد رکھ رکھئے کوکونٹ اویل میں بہت زیادہ سیچوریٹ فیٹ ہوتا ہے اس دوستو امید کرتا ہوں کہ میرے پاس کارامت انفرمیشن تھی کوکونٹ اویل کی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کچھ بھی پوچھنے چاہیں یا کچھ کنفیوزن ہو میں صحیح نہ سمجھانا سکا ہوں تو مجھے کمنٹ میں لکھئے میں ضرور جواب دیتا ہوں آپ کے ہر ایک کمنٹ کا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور ماری ادروائز اگر نہ پساند آئی ہو تو بے شک ڈس لائک ماری لیکن ماری ضرور امید کرتا ہوں کہ آپ لائک ہی ماریں گے اس کے لاوہ کمنٹ بھی ضرور کیجئے اور شیئر تو ضرور کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئر کرنے سے کسی کو اچھی انفرمیشن ملے اور وہ ہیلتھی ہو جائے تو اس سے بہتر نہ تو دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کوئی چیز ہو سکتی ہے ہمارے لئے اور اگر ابھی تک اس چینل کو حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن لواکٹ سبسکرائب کر لیجئے اجازت چاہتا ہوں